اللہ الرحمن الرحیم تمام ویڈس کو پیغام سن کی طرف سے اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم دیکھے کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور آپ کی جو کوسٹنز ہیں وہ موسٹ ریپیٹڈ کوسٹنز آ رہے ہیں جو پاسٹ میں ان کو لے کے ہم ایک سیکلوجیکل انیجلائسز کر کے اس کو پھر ہم پیپر بنا رہے ہیں تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہماری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لارجسٹ لیکس ان دا ورلڈ تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو لیک ہے جس کو کہتے ہیں کیسپین سی وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کو سی بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ آزربائیجان ریشیا ترکمانستان اور ایران کے درمیان ہے یہ اور اس کی جو ایریا ہے ایک لاکھ باونہتار دو سو انتالیس سکوائر مائلز ہے اور اور اگر کلومیٹر میں ہم کرتے ہیں تو تری لیکھ نائنٹی فور تاؤزن ٹو نائنٹی نائن اسکوائر کلومیٹر اور اس کی لیندھ جو ہے سینٹی ایک سین فور فائف آہ مائلز ہے اور آہ ون ون نائنٹی نائن کلومیٹرز ہے اس کے ایک میکسیمم ڈیٹ پھر میں ہم جاتے ہیں تو ایک اکتی سو چار فیٹ اس کی میکسیمم ڈیپ تھے اور میٹرز میں نو سو چیالیس میٹرز ڈیپ تھے نیکسٹ آہ سیکنڈ نمر پہ ہے لیکس سپیریئر جو کہ یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان ہے اور اس کی جو ایریا ہے وہ ہے اکتیسے ہزار آٹھ سو بیس سکوائر مائلز یا بیاسی ہزار چار سو چودہ سکوائر کلومیٹر اور اس کی لیند تین سو تراسی مائلز اور کلومیٹر جو ہے چھ سو سولہ کلومیٹر ہے اور اس کی میکسیمیم ڈیفت جو ہے تیرہ سو تینتیس فیٹ اور چار سو چھے میٹر سے اور اس کے بعد نیکس جو ہماری لیک ہے وہ ہے لیک وکٹوریا جو کہ تنزانیا اور یوگنڈا کے درمیان ہے اور اس کا جو ایریا ہے چھبیس زار آٹھ سو اٹھائیس سکوائر مائلز یا انتر ہزار چار سو پچاسی سکوائر کلومیٹر اور اس کی جو لیند ہے وہ دو سو مائلز ہے اور تین سو بائیس کلومیٹر اس کی لیند ہے جبکہ اس کی ڈیفت دو سو ستر فیٹ یا بیاسی میٹر ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے چار نمر پہ ہرون جو کے یو ایس اے اور کینڈا کے درمیان ہے اس کی بھی جو ہیں مائلز میں لیند ہے ایریا ہے تیس ہزار دس سکوائر مائلز یا انسٹھ ہزار پانسو چھانوے سکوائر کلومیٹر اور اس کی جب لیند پہ جاتے ہیں تو دو سو سنتالیس مائلز یا تین سو ستانوے کلومیٹر اور اس کی جو لیند جو ڈیپتھ ہے میکسیمم وہ ہے سات سو پچاس فیٹ یا دو سو انتیس میٹر نیکسٹ جو ہے وہ بھی یو ایس لیک ہے جس کو کہتے ہیں میشیگن اور یہ یو ایس اے میں ہے بائیس ہزار چار سو اس کا سکوائر کلومیٹر ایریا ہے اور اٹھاون ہزار سولہ سکوائر کلومیٹر اس کا جو ہے ایریا ہے اور اس کے علاوہ جو لیند ہے اس کی تین سو اکیس مائلز لیند ہے اور پانچ سو سترہ کلومیٹر اس کی کلومیٹرز میں لیند ہے جبکہ اس کی جو میکسیمم ڈیپتھ ہے نو سو تیس فیٹ یا دو سو اکیاسی میٹر تو اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہے ارل لیک جو کے کزاکستان اور ازباکستان کے درمیان ہے اور اس کا جو ایریا ہے تیرہ ہزار سکوائر مائلز یا تین تیس ہزار آٹھ سو کلومیٹرز ہے جبکہ اس کی لیند جو ہے دو سو چیسٹھ مائل یا چار سو اٹھائیس کلومیٹر اور اس کی جو میکسیمم ڈیپتھ ہے وہ ہے دو سو تیس فیٹ یا اٹھ سٹھ میٹر نیکسٹ جو ہے تنگانی کا لیک ہے جو کہ تنزانیا اور کانگوں کے درمیان ہے اور اس کی جو لیند ہے ایریا ہے اس کا بارہ ہزار سات سو سکوائر مائلز یا بتیس ہزار آٹھ سو تیرانوے کلومیٹر جبکہ اس کی جو لیند ہے چار سو بیس مائلز ہے یا چھ سو چھہتر کلومیٹر ہے جبکہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ سنتالیس سو آٹھ فیٹ یا چودہ سو پینٹیس میٹر ہے تو اس کے بعد جو اٹھ نمبر پر ہے وہ لیک بکک ہے بیکال بیکال لیک جو ہے یہ ریشیا میں ہے اس کا ایریا جو ہے بارہ ہزار ایک سو سکوائر مائلز یا اکتیس ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے جبکہ اس کی جو لیند ہے تین سو پیچانوے مائلز یا چھ سو چھتیس کلومیٹر جبکہ اس کا جو میکسیمم ڈیپتھ ہے وہ ستاون سو بارہ فیٹ ہے یا سترہ سو اکتالیس مائلز ہے اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے جی نیکسٹ لیک جو ہے وہ ہے گریڈ بیئر گریڈ بیئر لیک جو ہے یہ کینیڈا میں ہے اور اس کا ایریا بارہ ہزار سکوائر مائلز یا اکتیس ہزار اسی سکوائر کلومیٹر ہے جبکہ اس کی جو لیند ہے وہ دو سو بتیس مائلز یا تین سو تیہتر کلومیٹر ہے اور اس کا جو میکسیمم ڈیپتھ ہے وہ دو سو ستر فیٹ یا بیاسی میٹر ہے اور اس کے بعد جو ٹینتھ نمبر پر ہے وہ ہے نیاسا لیک جو کہ ملاوی موزنبیک اور تنزانیہ کے درمیان ہے اور اس کا جو ایریا ہے وہ ہے گیارہ ہزار چھ سو سکوائر مائلز یا تیس ہزار چوالیس سکوائر کلومیٹر جبکہ اس کی لیند جو ہے تین سو ساٹھ مائلز یا پان سو ناسی کلومیٹر ہے اور اس کی میکسیمم ڈیپتھ میں مگر ہم جائیں گے تو وہ ہے تیس سو سولہ فیٹ یا سات سو چھ میٹر تو دوستو یہ جو تھی ہم نے پڑھی ٹین لارجسٹ لیکس آف دو ورلڈ اور سیم از دو ویڈیو میں کسی نیکسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ اپیر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعا میں آتا اللہ حافظ